اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد سواب کی نیا سے اپنے دوست و احباب اور رشتداروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں محترم ناظرین اب آئیے سورہ قریش کی خاصیتیں ملاحظہ فرمائیں سورہ قریش یہ قرآن پاک کی ایک سو چھویں صورت ہے اس صورت میں چار آیتیں ہیں اس صورت کی فضیلتوں اور خاصیتوں پر کافی کچھ لکھا گیا ہے یہاں ہم کچھ فضیلتوں کو بیان کر رہے ہیں نمبر ایک اگر کوئی آدمی محتاج ہو اور اس کی زندگی بڑی تنگی اور پریشانی کے ساتھ گزر رہی ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی اس حالت کو بدلنے کے لیے اس صورت کو ستر بار پڑھے اس کی برکت سے وہ مالدار ہو جائے گا سبحان اللہ نمبر دو اگر کسی کو بری نظر لگ جاتی ہو تو اسے چاہیے کہ جب بھی وہ کھانا کھانے بیٹھا کرے تو کھانے سے پہلے وہ اس صورت کو تین بار پڑھ کر دم کیا کرے نظر نہیں لگے گی نمبر تین دارو نظم کے مصنف محترم کا کہنا ہے کہ میرے استاد اور پیر صاحب نے فرمایا کہ دشمنوں کی شرارتوں کو ختم کرنے کے لیے فجر کی نماز کے بعد اس صورت کو ایک سو بار پڑھے اور پڑھنے سے پہلے سات بار اول و آخر درود شریف بھی پڑھے نمبر چار اس صورت کا نقش لکھ کر جو کوئی اپنے پاس رکھے تو اس کا دشمن بھی دوست بن جائے اس صورت کا نقش یہ ہے امید کرتا ہوں ناظرین سور قریش کی فضیلتیں اور فوائد حاصل کرنے کے لیے آپ اس صورت کے وضائف پر ضرور عمل کریں گے اور ثواب کی نیا سے اس ویڈیو کو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں گے ناظرین اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بل آئیکن پر بھی لازمی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے مل جائیں ملتے ہیں پھر کسی بہترین ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھیں تب تک کیلئے خدا حافظ